کہ ایک سفید بال نکالنے سے باقی بچے دوسرے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں اس کی پیچھے کیا حقیقت ہے چلیے جانتے ہیں میں ڈاکٹر زہیب جڑے رہیے میرے ساتھ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ہمارے بال سفید ہوتی کیوں ہیں اس کی کیا وجہ آتے ہیں ہمارے بال کالے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہماری بوڈی میں پیگمنٹ ہوتے ہیں جسے میلینن بھی کہا جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے بال کالے دیکھتے ہیں بہت سی بیماریاں اگر ہمارے میلینن کو نقصاد پہچاتے ہیں تو ہمارے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی پہلی وجہ جنیٹکس ہیں اگر آپ کے والدین کے ٹائم سے پہلے سفید بال ہو گئے تھے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے بھی بال ٹائم سے پہلے سفید ہو سکتے ہیں نیکسٹ میں بات کروں گا ڈائٹ کے اوبر اگر آپ کی ڈائٹ میں ویٹمین بی ٹویل اور ویٹمین ڈی شامل نہیں ہیں تو تب بھی آپ کے بال سفید ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے میلینن میں بڑھ ہی اچھا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں کچھ میڈیکل پرابلمز ہیں جن کو اگر آپ فیس کر رہے ہیں جیسے کہ تھائی ریڈز کو اگر آپ فیس کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کے بال سفید ہو سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں ٹینشن آپ بہت زیادہ لیتے ہیں آپ کے بال سفید ہو سکتے ہیں آپ اگر کیمیکل والے شامپوز کے استعمال کرتے ہیں تو ابھی آپ کے بال سفید ہو سکتے ہیں اور اگر آپ ایلٹرو وائلٹ شواؤں سے نہیں بچ پاتے یعنی کہ اگر آپ نو سے دس بجے کے بعد کی جو دھوپ ہوتی ہے صوبہ کی آپ اگر وہ سیکھتے ہیں تب بھی آپ کے بال سفید ہو سکتے ہیں یقیناً آپ جان چکے ہوں گے کہ ہمارے بال سفید کیوں ہوتے ہیں اب میں مین مدے کیوں پر آتا ہوں اگر آپ اپنا ایک سفید بال اکھارتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی ڈیمج نہیں ہوتا آپ کا میلنین جس کی بدولت آپ کا صرف وہی جو سفید بال آپ نے اکھارا تھا وہیں پر ایک سفید بال ہی ہوئے گا باقی کوئی بھی بال آپ کے سفید نہیں ہوں گے یعنی کہ آپ کے باقی دوسرے جو بال ہیں جو کالیں ہیں وہ کالی رہیں گے امید کرتا ہو ویڈیو آپ کو پسند ہوئے ہوگے اور اگر پسند ہوئے تو اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ اس کا ضرور شرک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ